جسٹس خاضی فائز عصہ آج رخصت جسٹس یایا آفریدی کل کمان سنبھالیں گے سبق دوش چیف جسٹس کے عزاز میں زہرانہ دیا جائے گا جسٹس خاضی فائز بنیادی حقوق کی یادگار کا دیگر ججز کے ساتھ افتتاح کریں گے نامنتقب چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس یایا آفریدی کی حل برداری کی تقریب کا شنیل جاری کل دن گیارہ بجے ایبانی صدر میں ہوگی لوگ ہمارے آمال دیکھ رہے ہیں تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی جسٹس منصور علی شاہ کا ایک بار پھر خصوصی بنچز میں بیٹنے سے انکار چیف جسٹس خاضی فائز عصہ کو خط لکھ دیا پہلے بھی لکھا تھا ترمیمی آرڈنرز پر فلکوٹ خصوصی بنچز کا حصہ نہیں بنوگا حد میں سرطامس موری کا قول بھی نقل کیا گیا ہم نے آئینی ترمیم سے جسٹس منصور کا راستہ روکا اس میں حکومت کا ملدخل کم اور پی ٹی آئی کا زیادہ تھا رانہ سنولا کہتے ہیں تحریک انصاف کہتی رہی ہماری بات ہو گئی اکتوبر میں جسٹس منصور علی شاہ آ رہے ہیں وہ آ کر حکومت کا بندوبست کر دیں گے ایسی باتیں کسی کی بھی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتی ہے جب کمیٹی میں جانا نہیں تھا تو نام کیوں دیئے پی ٹی آئی نے سارا معاملہ ہی مشہور کر دیا جماعت اسلامی کا چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف عدالت جانے کا اعلان امیر جماعت اسلامی حافظ نئی مرحمان کا کہنا تھا کہ بکلا کی تحریک کی حمایت کرتے ہیں پی ٹی ایم نے ملک کے ادارے کے نظام کو تباہ کر دیا تحریک انصاف پر بھی سوالات اٹھا دیا چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد کیپی سے پہلی بات چیف جسس کا تقرر ہوا گورنٹ کیپی فیصل کریم کنڈی کا کراچی میں تقریب سے خطاب کا پی ٹی آئی اور مولانا فضل رحمان کا مصابدہ ایک ہی تھا آج کیوں ترمیم کے مقالفت کر رہے ہیں چھبیسویں ترمیم میں ہم سب نے برابری کے بنیاد پر بات کی تابق وزیراعظم نواز شریف کا آج برطانیہ روانہ ہونے کا امکان میڈیکل چیک اپ کے لئے لندن جائیں گے ببائی میں ایک روز قیام کے بعد لندن روانگی برطانیہ میں چند ہفتے قیام کے بعد امریکہ بھی جائیں گے وزیراعظم پنجاب مریم نواز کا نومبر کے پہلے ہفتے برطانیہ کے نجی دورے پر جانے کا امکان دوبارہ گرفتاری کا خوف یا نئی حکمت عملی اسلام آباد، نالوہور، پشاور روانہ بانی پی ٹی آئی کے اہلی اڈیالا جیل سے رہا بشربی بی کو پہلے بنی گالہ پھر وہاں سے وزیراعظم پشاور پہنچا دیا گیا میڈیکل ٹیم آج ان کا تفصیلی میڈیکل چیک اپ کرے گی وزیراعظم کی سمیت پارٹی کے کئی دیگر قائدین سے ملاقاتیں متوقع ہیں وزیراعظم شہباز شریف بیروکریٹس کے غیر ملکی دوروں پر برہم بیروکریٹس کے غیر ملکی تعلیمی دوروں پر پابندی لگا دی مینجمنٹ کورسز کے لیے فورن سٹیڈی ٹورز بھی پابندی نوٹیفیکیشن کے مطابق نیشنل مینجمنٹ کورسز کے تحت فورن سٹیڈی ٹورز پوری موصل کیا جائیں کمانڈر سری لنکا فضائیہ ائر مارشل آر اے یو پی کا دورہ پاکستان راجہ پاکستی کی چیئرمن جوائن چیفز اف سٹاف کمیٹی جنرل شم شاد مرزا سے ملاقات دو طرفہ سیکیورٹی اور دفاعی تعاون بڑھانے کی عظم کا عیادہ ملک سے دہشتگردی کی لانت کو ختم کرنے کا عظم باجورن میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کاروائے فائرنگ کے تبادلے میں دو خودکچ بمبار سمیت نوخ خارجی حلاق خارجیوں کا رنگ لیڈر سید محمد عرف کریشی استاد بھی مارا گیا بارک عداد میں اسلاح اور گولہ بارود برامت سیڈی ٹی پنجاب اور پولیس کی امیابالی میں مشترکہ کاروائے اتھانا مکڑوان کے پہاڑی علاقے ملخیل میں دس سے پندرہ دہشتگردوں کی موجودگی کے اطلاع پر خفیہ آپریشن سیڈی ٹی کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں دس خارجی مارے گئے اسرائیلی فوج کی لبنان میں جاریت بیروت میں فضائی حملوں میں شدہ سترہ حملوں میں اٹھائیش شہید ایک سو انتالیس سخمی جنوبی لبنان کے علاقے یاتر میں بمباری سے تین لبنانی فوجی جان سے گئے دمشک اور حمس میں بھی اسرائیلی فوج کی بمباری سے ایک شامی فوجی شہید سات سخمی حسبولہ نے تلویب میں اسرائیلی فوجی کمپنی پر میزائل داختیے تلویب میں سائرن بچ اٹھے ازبولہ کر سیونیوں کو قرارہ جواب زمینی جنگ میں ایک ہفتے کے دوران ستر سیونی فوجی حلاق چھے سو زفنی کر دیئے مختلف کاربائیوں میں اٹھائیس ٹینگ چار فوجی بلدوزر ایک بکتربند گاڑی اور چار حرمس ڈرون کبا اسرائیل کے لبنان اور شمالی اسرائیل میں پچاس فوجیوں کے مارے جانے کی تصدیق کئی فوجی اڈو تنصیبات اور بیرکوں کو بھی نشانہ بنایا اسرائیلی بربریہ سے غزہ کے زمین لہو لہان اسکولوں اسپتالوں اور پناہ گزین کیمپوں پر حملوں میں مزید سینتین سفراج شہید متعدد زفنی لاکھوں فلسطینیوں کا نقل مکانی کی دھمکیاں غزہ میں پولیو مہم کا دوسرا مرحلہ ملتبی اسرائیلی فوجی نے گیارہ سالے بچے کو گولی مار کر شہید کر دیا اندادی کاربائیوں بھی ممکن نہ رہی ایک اور مظلوم خاندان انصاف کا منتظر کراچی میں ڈاکو کا نشانہ بننے والے فرہان کے خاتل ابھی آزاد دو روز قبل دکیتی مضامت پر قتل ہونے والے فرہان کا مقدمہ تاحال درج نہ ہو سکا پولیس کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے فرہان کا موبال فون مل گیا حسن آباد نے بیوی کے زیور بیچ کر بیمار بیٹی کے علاج کے لیے پیسل آنے والے 35 سالہ مقتول فرہان کو ڈاکیتی مضامت پر قتل کر دیا گیا تھا اور انگی ٹاؤن میں خاتون اور بچوں کو زخمی کرنے کی کیس میں اہم پیش اپ ملزم خاتون کا ماموزاد نکلا شوہر کے مدیت میں واقع کا مقدمہ درج ملزم تاحال گرفتار نہ ہو سکا مدی مقدمے کے مطابق بیوی نے بتایا کہ ماموزاد سمیر گھر آیا تھا اس نے اہلیہ سے زیادتی کی کوشش کی مضامت پر اہلیہ اور بیٹے کو سر پر اس تری مان کر زخمی کر دیا تھا بیٹے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا سائبر کرائم کے خلاف کاروائے وفاقی حکومت کا نای اقدام سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایفارٹی کے اختیارات ایف آئیو کو منتقل کر دیے گئے ایف آئیو ریاستی اداروں اور ان کے سربراہان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے پر کاروائی کرے گی سرگودہ میں ہیوی ٹریفیک وزید تین قیمتی زندگیاں نگل گیا وزا چکڑا والا کے قریب تیز رفتار پراک میں تین معصوم بچوں پر چڑھ دوڑا حادثے میں تین افراد شدید زخمی زخمیوں کو تبی اندار سراہم کرنے کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر منتقل کر دیا گیا نیپرا نے بجلی 86 پیسے فیونٹ سستی کر دی کمی اگست کی مہانہ فیل ایڈجسمنٹ کی مد میں کی گئی نیپرا علامی کے مطابق کمی کا ریلیف بجلی سارفین کو اکتوبر کے بلو میں دیا جائے گا جن سارفین کو بل جاری ہو چکے انہیں یہ ریلیف نیومبر کے بلو میں ملے گا ڈانلڈ ٹرم کا منتقب ہونے کے بعد تارکین بطن کے خلاف بڑے پیمانے پر کرک دام کا پلان یہ منصوبہ ٹرم کے پہلے دور صدارت کے مقابلے میں کہیں شدید ہوگا اس آپریشن کے لیے وہ فوج کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں لاکھوں غیر قانونی تارکین بطن کو تحویل میں لے کر ملک بدر کرنے سے پہلے حراستی مراہدس میں رکھا جائے گا امریکی میڈیا کا دعویہ راول پنڈی ٹیسٹ میں بھی اسپنرز کا جادو چل گیا ساجد خان اور نمان علی نے انگلش باتنگ کا بھرکس نکال دیا انگلینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں دو سو سرسر ٹرنسپرڈھیر بین دیکٹ اور جیمی اسمیت نے نف سنچریز سکور کی ساجد خان نے چھے نمان علی نے تین زاہد محمود نے ایک پکٹ حاصل کی قومی ٹیم آج تہتر رنس تین کلاری آؤٹ پر پہلی اننگز کا آغاز کرے گی اور سعودی عرب میں ریاض سیزن دوہزار چوبیس کی دھوم دنیا کے مختلف مالک سے لوگوں کی بڑی تعداد ریاض پہنچ گئی بیس لاکھ سے زائد افراد سیزن کا ریاض سیزن دوہزار چوبیس کی تقریب میں چودہ تفریحی زونز گیارہ عالمی چیمپنشپ ایونز اور مختلف قسم کے دس نمائش اور تہوار شامل کیے گئے موسیقی